نحمدہ و نسلی علی رسول کریم پاکستان میں جتنی شخصیات اور جماعتوں نے دین کے لئے کام کیا ان میں نمائی کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے اس میں کوئی شیکن نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رہ نہیں اس میں کسی کوئی اختلاف میں نہیں ہے میرے عزیزوں دنیا کے جس قطعے میں اسلام کی خدمات کا ذکر کیا جائے گا وہاں اس قطعے میں بڑے صغیر میں جمعیت علماء اسلام کا نام بھی جاری اور ساری ہے اور یہ رہے گا کیا میں تک انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام دین کتاب دار دینی جماعت اور دینی جماعت کے لئے واحد نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں نظریاتی تحفظ کی جب بھی بات ہوگی تو جمعیت علماء اسلام کا گردار ہوگا یہ حسان ہے پاکستان میں قوم پر جمعیت علماء اسلام کا کوئی تصنیم کرے نہ کرے اختلاف کرے اختلاف کی گنجائشیں ہر بندہ اختلاف کر سکتا ہے قبائل علاقوں میں آئین پاکستان کو منوانے میں اگر کوئی کردار ہے احسان ہے تو جمعیت علماء اسلام کا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اختلاف کرے کر سکتا ہے نظریاتی تحفظ کے بارے میں چونکہ کلمہ کی بنیاد پر بنا اللہ علیہ 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 اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ علیہ اللہ اس میں واحد کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے پاکی بھی جمعاتے ہیں لیکن نمائی کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے اور یہ پاکستانی قوم پر احسان ہے قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تو واحد احسان جمعیت علماء اسلام کا ہے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ پیش ویشت باکی ادراب بھی تھے حضرت ایک دردر بن نوری رحمت اللہ علیہ میرے استاد مطرم شہر علیہ السلام حضرت مرنہ تکس مانی صاحب اس طرح پیچھے حقابر جو چلی آریتی قربانیاں ان کا کردار ہے بعض اوقات بیج چھو بجاتا ہے لیکن درست نمائی ہوتا ہے لیکن بیج کا کردار ہوتا ہے اصل نمائیہ اس طرح بڑی بڑی ہستیات ہیں قداور شخصیات ہیں بڑی بڑی سے اسی طرح مدارس کو پھرنے میں جہاں تبلیغی جماعت کا کردار ہے وہاں جمعیت علماء اسلام کا بھی ایک کردار ہے نمائیہ کوئی یہ مانے یا نہ مانے پاکستان کی نظیاتی تحفظ کے لیے جولائی رہ اللہ کے بنیاد پر بنا اس کے لیے مدارس کا ہونا ضروری ہے خانقاب کا ہونا ضروری ہے مساجد کا ہونا ضروری ہے دینی جماعت کا ہونا ضروری ہے وہ دینی پلیٹ فارم اس کے لیے ہمارے سامنے واحد مثال جو کامیابی سے آج چل رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے اب سوال یہ ہے کہ آج تک یہ حکومت بنانے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکے اور کیا اس کے چانسے دیں نہیں حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اکیلی اور نہ اس کے چانسے دیں کہ کامیاب ہو جائے اس میں بھی اختلاف ہونی یہ اکابر کو اس کا ادراک ہے کہ اکیلی جماعت علماء اسلام کبھی بھی حکومت میں برسر اقتدار نہیں آ سکتی نہ اس کے چانسے دیں وہ محول نہیں اس لیے کہ یہ فرانس نہیں ہے کہ وہ نکلا برپا کیا جا سکے یہ ایران نہیں ہے کہ ایسا محول پیدا کیا جا سکے خمینی جیسا اور یہ ریشیا نہیں ہے کہ دہریت کا محول پیدا کیا جا سکے اور یہ سعودی عرب کی سرزمین حجاز نہیں ہے کہ آل سعود اقتدار میں آ سکیں اور یہ بھر صغیر نہیں ہے کہ کمپنی کے ارادے سے بریٹش کمپنی آئے اور وہ حکمان منج ہے یہ پاکستان ہے اس وقت بائیس کروڑ عبادی کا پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت اسلامین دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور پوری دنیا کی چھٹی بڑی طاقت اور ہاری تبار سلیل نمازہ کیا اس میں ووٹ کی طاقت سے جمعید علیہ السلام آ سکتی اقتدار میں کبھی نہیں آ سکتی کیا اس میں انقلاب پرپار کر سکتی ہے کبھی انقلاب پرپار کرنے کر سکتی اس لئے نہ یہ افغانستان ہے یہ پاکستان ہے نہ یہ فلسطین ہے یہ پاکستان ہے نہ یہ شام ہے یہ پاکستان ہے نہ یہ یمان ہے یہ پاکستان ہے اس کا ادراک ہمارے قابر کو بھی ہے ہمارے بڑوں کو بھی ہے ہمارے اسلام کو بھی تھا اب انقلاب اگر پاکستان ملانا ہے تو اس کا واحد حل ایک ہی ہے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی چونکہ ہمارے لئے رول مڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پچیس بار پچیس بدوات میں شریک ہوئے ستائیس اور پچیس اہل علم اس سے بہت خوبی واقع تھے ہیں ستائیس یا پچیس بہت خوبی اکمل ہے تو اس جمعیت کو اگر انقلاب لانا ہے پاکستان پر جیسے میں نے ارز کیا یہ ایران نہیں ہے یہ فرانس نہیں ہے یہ یمن نہیں ہے یہ شام نہیں ہے یہ فلسطین نہیں ہے یہ افغانستان نہیں ہے یہ برما نہیں ہے یہ پاکستان ہے ایٹمی قوت ہے دنیا کے چھٹی بڑی طاقت ہے اسلامی دنیا کی واحد بڑی طاقت ہے اور اس کا خطہ اب ہوا اس کا ہر زاویے سے وہ اہل علم کو بہت خوبی درات بھی ہے احساس بھی معلوم بھی ہے اب جمعیت علیہ السلام جمعیت علمہ السلام کا نمائن کردار یا انقلاب کیسے آئے ایک ہی راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نافذ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفار کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ اور سنت کو اپنا کر انقلاب پر پار کر سکتی ہے جمعیت علمہ السلام جمعیت علمہ السلام کے لئے بہتنی راستہ یہ ہے کہ جیسے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے پچیس غضبات لڑ بنفس نصی شریک ہوئے تشیب لے گئے جمعیت علمہ السلام کے لئے یہ پچیس غضبات یہ لڑنے ہیں بندوق اٹھا کر نہیں کسی کے خلاف طاقت بنا کر نہیں پاکستان کو بند کر کے نہیں منفی رائے آمہ ہمار کر کے نہیں زندہ بعد مردبات کے نارے لگا کر نہیں روڈ جم کر کے نہیں یا ازادی مارچ کر کے نہیں کوئی چانس نہیں جمعیت علمہ السلام کے پاس ایک ہی چانس ہے وہ ہے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول مٹھا بنا کر وہ کیسے سرکاری جمعیت علمہ السلام جو پچیس غضبات لڑے ان کو پچیس میدانوں میں کام کرنا ہے سننے آنکھیں اور کان کھول کر سب سے پہلے سیویل سرویس جمعیت علمہ السلام کے پاس لاکھوں علماء ہیں اور مدارس اور مکاتب اور خانکاہوں کے سارے علماء تقریبین اقصریت جمعیت کے ساتھ ہیں اگر ان کو کرنا ہے ان کو سیاست سے پیچھے آنا پڑے گا ان کو اسٹیپ پاورز دکھانے سے بادرہنا پڑے گا ان کو وہ کام کرنا پڑے گا جو کچھوی کی چال یا یعجید کو یہ کہہ دے تبلیغی چال چھوکے سے اہستہ کام کریں نئے سیرے سے پیچھے واپس آجیں پچیس وضوات لڑے نبی کے انسلہ صلی اللہ علمہ السلام نے ستائی سوی تو میں ان کو پچیس کہتا ہوں پچیس جگو پر کام کرنا پڑے گا ہر سال ایک اگر ایک طرف مفتی مطاہن دے رہا ہوں سیویل سرویس کا دوسری طرف کالیج یونورسٹی کا فارغ ہو کالیج یونورسٹی کا اس کے قریب بھی نہیں آسکتا مفتی کے عالم جتنی زہانت استعمال کر سکتا ہے کسی یونورسٹی کے خواب ہش یا خیال میں بھی نہیں آسکتی جتنا زہین مدرسے کا طالب میں ہوتا ہے اتنا کالیج والے اس کو ڈبل پیدا ہو کر بھی تین نسلیں پیدا ہو کر آجے پھر بھی نہیں بڑھ سکتے اتنا قبلیت ہے زہانت فیتانہ تھے مدارس میں اب اس کو کیش کرے جمعیت ہر سال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دس ہزار سیویل سرویس کے اس میں ڈال دے پھینک دیمتان دلوائے جتے ہم بھی پاس ہوں گے تاب پر مدارس کی ہوں گے کالیج اونورسٹی کے اور اسی طالبین پیچھے ہوں گے ان کے تجربے سے دعوے سے کہہ رہا ہوں میرا تجربہ دھونو فلینوں کے ہے چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ ڈبل ایم میں کیا ہے پہل ایل ایل بھی کیا ہے سیویل سرویس کے انتہان بھی دے رہا تھا اور اسی طرح بارے اٹلاک کیلئے تو مجھے جانا تھا پھر اللہ تعالی نے حضرت مولانا ترجمیر صاحب کے ذریعے سے اس لینڈ میں لے آیا تو بعد میں مدرسے میں آیا تو مدارس اور اسکول کالیج اونورسٹی کے دماغوں کو جانتا ہوں ہوا بھی نہیں لگی جو مدارس میں زیان آتے ہیں وہ کالیج اونورسٹی کو ہوا بھی نہیں لگی ان کے حرش خیال میں بھی نہیں اتنا فتانت، زنانت، قبیت ہر ساتھ دس سدار اس میں ڈالیں پچیس شعبے ہیں ٹوٹل مرکز کے اور صوبوں کے پچیس میں دس سال کے لئے اسٹاپ کر دیں اس کو سارا سمائے جو سینیٹر ایم پی اے ایم این اے کے لئے لگاتے ہیں یہ سمائے ان پر خرچ کریں پچیس شعبے ہیں ٹوٹل بڑے بڑے پاکستان کے سب میں دس دس ہزار ہر سال علماء ڈالیں انہیں کالیج اونورسٹی میں ٹیچر ہیں اسکولوں میں ٹیچر ہیں عدالتوں میں بکیل ہیں اور عدالتوں میں جیج ہیں سیویل سروس ایس پی ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی سارے اس میں انتہانوں میں علماء ہیں یہاں تک کہ ہر شعبے میں ٹوٹل بڑے مفاقی اور صوبائی سارے شعبے ٹوٹل بڑے بڑے جو شعبے پچیس ہیں ہر سال دس ہزار دس ہزار دس ہزار ہر شعبے میں ڈالیں اور دس سال کے لئے اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا جس کا راستہ روکنا پوری دنیا بھی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی یہ واحد راستہ انقلاب کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی صلی اللہ علیہ وسلم پر جل کر کیونکہ پتچیس جنگرنی پہ پچیس جنگرنی پہ پچیس جنگرنی جنگرنی پہ پچیس جنگرنی میدان ہے جس میں جمعید علیہ السلام کو کھپانا پڑے گا دس سال کیر ہر شعبے میں دس دس ازار ٹوٹل پچیس شعبے ہیں میں نے چند گنوالی باقی آپ جانگتے ہیں انشاءاللہ وہ انقلاب ہوگا جو پوری مسئلہ امت کے لئے قابل فخر ہوگا اور پوری عالم اسلام کے لئے لائک تحسین لائک اداد ہوگا اور قیامتہ کے لئے نمورہ بن جائے گا اللہ جمعید علیہ السلام کو احساس استعمال فرما دے اور انقلاب کا ذریعہ بنا دے موسیقا